اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین آج ہم ڈسکس کریں گے ایریگیشن شیڈولنگ جو کہ آئی ڈی والی بک کا چپٹر نمبر فور ہے اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ چپٹر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفرنٹ ایریگیشن میتھرز جس میں ہم نے دیکھا بیسن بارڈر فرو ایریگیشن کیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن کیا ہے اس میں ہم نے ڈرپ ایریگیشن سپرنگلر ایریگیشن کو دیکھا تو آج ہم جانے آگے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایریگیشن شیڈولنگ جس طرح کہ ہر بندے کا یعنی کہ جب کھانا ہم کھاتے ہیں تو کسی ٹائم کے حساب سے کھاتے ہیں کسی قوانٹیٹی کے حساب سے کھاتے ہیں بلکل ایسے ہی پودے کو کتنا پانی چاہیے کب چاہیے کیسے چاہیے اور کس طرح چاہیے اس کو ہم ایریگیشن شیڈولنگ یعنی کہ پودے کو جب پانی چاہیے اس کے حساب سے اس کو پانی یعنی کہ اس کے فیوچر نیڈز اس کو حساب سے اپنا ایریگیشن کا ایک شیڈول جو ہے وہ ڈویلپ کرنا یہ ایریگیشن شیڈولنگ ہے لکھا جاتا ہے کہ ایریگیشن شیڈولنگ is the process of predicting the plant future needs for water and developing irrigation plant for growing season of a crop are a cropping year یہ ایریگیشن شیڈولنگ کی definition ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹ سے اس کے ایریگیشن شیڈولنگ کے کیا کیا ہیں تو پرائیمری ابجیکٹیو جو ہے اس کا وہ management of water اور efficient use of available water supplies and to increase the crop production یعنی کہ آپ کے پاس جو resources available ہیں ان کے اندر رہ کے ان کو efficiently use کر کے آپ نے maximum output کیسے حاصل کرنی ہے means کہ minimum and efficient input and maximum output تو اس کے جو this would requires assessment of needed amount of irrigation water how much water to apply during an irrigation ایریگیشن کے دوران کتنا پانی اس کو چاہیے when to apply an irrigation کب اس کو پانی چاہیے how to apply an irrigation کیسے اس کو پانی دینا ہے and where to apply an irrigation where to apply the irrigation اور کہاں پہ پانی اس کو دینا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ irrigation شیڈولنگ کے اندر cover ہوتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں نیچے لکھایا کہ how to apply an irrigation refers to the method of irrigation جیسا کہ basin border furrow sprinkler اور drip irrigation اور اس کے ہم جو ڈیٹیل ہے وہ ہم پچھلے چپٹر میں ہم ساری جو ہے وہ دیکھ کے آئے ہیں اسی طرح اس طرح اگر آپ drip irrigation کی طرف جاتے ہیں یا sprinkler کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی methods of irrigation then where to apply irrigation where to apply means it is necessary the management of water so that it is applied at right amount and at right time یعنی کہ آپ نے right amount اور right time پہ irrigation water apply کرنا ہے اس کا یعنی کہ where to apply irrigation how much water to apply pertains to the estimation of the quantity of water یعنی کہ اس کو کتنا پانی چاہیے اس کے لیے اب یہ کتنا پانی چاہیے اس کو کیسے میر کیا جائے اس کے لیے جو ہے سوائل وارٹ پلانٹ ریلیشنشپ ہے جس کے نیچے یہ بتایا گیا کہ ریلیشنشپ یہ ہے کس کے درمیان میں سوائل وارٹ اور پلانٹ کے کریکٹریسٹک اس بیسٹ آن دیز فیزیکل پراپرٹی سوائل وارٹ پلانٹ آن سسٹم دیلز سٹوریج اور مومنی آف وارٹ وارٹ ویدن ریلیشنشپ کیونکہ یہ سوائل وارٹ پلانٹ ریلیشنشپ ہے اب اس میں سوائل کیا ہے سوائل جو ہے یہ پورس میڈیم ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ زمین ہے سینڈ ہو سکتی ہے سیلٹ ہو سکتی کلے اور اسی طرح اس کے دیفرنٹ ٹائپ سینڈ اس کے اندر ایر ہے water ہے that can be water and can be hold and transmit water in different forms such as liquid solid gas in vertical and horizontal direction اس کے بعد اب سوائل موسیچر and سوائل وارٹ ہے سوائل موسیچر اور وارٹ میں بھی دیفرنس ہے سوائل موسیچر موسیچر is the portion of water that is held in the soil pores by the forces of capillary and cohean forces یعنی کہ جو موسیچر جو ہے یہ موسیچر کے موسیچر ہیل ہے اس کو موسیچر بولتے ہیں دیرفور موسیچر can be classified as capillary موسیچر اور hygroscopic موسیچر یعنی کہ یہ capillary موسیچر ہو سکتا ہے یا ہائیگرسکوپک ہو سکتا ہے it is present at a negative pressure and occupies micro pores of soil above water table یعنی کہ یہ micro pores جو small pores of soil ہیں ان کے اندر ہوگا negative pressure ہوگا اور یہ above water table ہے اس کے بعد پھر next آ جاتا ہے کہ soil water اب یہ اس طرح کا کوئی MCQs آ جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ water جو کہ present at micro pores above water table اور negative pressure پہ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ soil moisture ہے then آپ کے پاس ہے soil water soil water on other hand refers to the free form of water present in macro macro pores پہلا تھا micro pores اب یہ ہے macro pores جو اس کے large pores ہیں ان کے اندر ہیں اور and can move under the force of gravity اور اب یہ جو soil moisture تھا اس میں یہ تھا کہ یہ cohesion اور adhesion forces ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ can move under the force of gravity the dividing line between the soil moisture and soil water is water table یعنی کہ جو above water table ہے وہ کیا ہے soil moisture ہے the water table is considered to be at zero atmospheric pressure zero atmospheric pressure کہا پہ ہوگا water table کے اوپر ہوگا کوئی بھی اس طرح کہ MCQs آ جاتا تھا تو آپ نے جو water table ہے وہاں پہ آپ نے zero atmospheric pressure لینا ہے the water table is considered to be at zero atmospheric pressure below water table water is in positive pressure and above water table it is negative pressure however capillary capillary constitute both soil moisture and soil water as the soil in this range is saturated اور اس کے بعد پھر آجاتی ہے type of soil moisture تو type of soil moisture میں سب سے پہلے آپ کے پاس hygroscopic ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس capillary moisture ہے capillary moisture یعنی کہ capillary کو آپ اس طرح ہی لے لیں جس طرح کہ آپ کے پاس اگر کئی بوتل ہو تو بوتل کے اندر آپ سٹرا لگاتے ہیں بالکل جس طرح سٹرا ہے ایسی آپ capillary کو سمجھ لیں کہ یہ زمین کے اندر جو بھی اس کے پورز ہیں ان کو وہ ملا کے capillaries بنی ہیں تو یہ the moisture is located within the capillaries of soil interconnected smaller pores of soil and is held by the forces of tension negative pressure اس کے بعد پھر capillary moisture کیا ہے کہ cannot be drained by the gravity یعنی کہ وہ moisture جو gravity کے تھو drain نہیں کر سکتا وہ capillary moisture moisture ہے gravity or drainage system this moisture makes the major component of water holding capacity major component of moisture available to the plant is the capillary moisture یعنی کہ جو بھی plant ہے اس کو جو جو available moisture ہے وہ capillary moisture اس کے بعد gravitational water has been drained out of root zone usually the moisture content at 1.3 of atmospheric tension is considered to be the field capacity and usually attained after 2 or 3 days of irrigation or water i have to water water in the water drain out to in the water water here یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس available moisture ہے یعنی کہ آپ نے جو فارمولا یاد رکھنا ہے am is equal to field capacity minus permanent wilting point اس کے پاس ہے net available moisture it is the difference of moisture content between the field capacity actual moisture when irrigation is to be applied under mat اب mat کیا ہے mat جو ہے یہ management allowable deficit آپ next page پہ دیکھیں گے تو اس کی آپ کو جو ہے نا وہ definition دی گئی ہے then آپ کے پاس آجاتی ہے soil moisture characteristics اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیں باقی یہ جو چھوٹ چھوٹی definitions ہیں field capacity permanent wilting point available moisture اس کے بعد یہ چھوٹا سیکھ فارمولا دیا گیا net available moisture اور mat management allowable deficit اس کو آپ جو ہے یہ اچھا طریقے سے دیکھیں ان میں سے mcqs بنتے ہوتے ہیں then آپ next page پہ جائیں گے تو آپ کے پاس آجاتا ہے soil sampling equipment اس کو بھی ایک دفعہ آپ دیکھ لیں یہ کور ہو جائے گا آگا اس کے بعد soil moisture measurement آپ نے میجر کیسے کرنا سب سے جو most accurate method جو use کیا جاتا ہے laboratory method جو ہے یہ gravimetric method ہے collect the soil sample wet weight followed by the drying in the oven 155 degree celsius پہ 24 گھنٹے کے لیے اس کو جو ہے وہ dry کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا moisture content جو میجر کرنے کا ہے ww minus wd یعنی کہ جب آپ نے اس کو soil sample کو لیا اس وقت آپ نے اس کا weight کر لیا اس کے بعد dry کرنے کے بعد آپ نے اس کا weight کر لیا divided by wd multiply with hundred تو آپ کے پاس یہ moisture content on wet basis آجائے گا then آپ کے پاس ایک tension meter method ہے اس سے آپ moisture content میجر کر سکتے ہیں gypsum block method ہے اس کے بعد speedy moisture tester ہے اور اس کے بعد next آجا تھا آپ کے پاس determination of determination how much water is to apply اور then آپ کے پاس ہے water requirement of crop اب آپ نے جو بھی crop ہے اس کی water requirement اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں گے یہ چیزیں cover ہو جائیں گی نیچے definitions دیوں ہیں 4.3.1 میں evapotranspiration اب ایک ہے evaporation ایک ہے transpiration اور ایک ہے evapotranspiration اس میں آپ کو difference کا پتا ہونا چاہیے اس کا difference آپ google کریں گے تو evapotranspiration جو ہے کہتا ہے is a combined process by which water is lost from the earth surface to the atmosphere by a given crop field it includes evaporation of water from the soil and plant surface plus transpiration of water through plant tissues expressed as the latent heat transfer per unit area اب اس میں یہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے اس میں یہ definition دی بھی گئی ہے تو آپ اس کو ویسے آپ اچھے طریقے سے دیکھ لی جائے گے کہ evaporation کیا ہے transpiration کیا ہے اور ان کا combination جو ہے وہ ہے evapotranspiration اس کے پاس potential evapotranspiration when the evapotranspiration rate when evapotranspiration rate of a particle crop is not limited by soil moisture availability and when crop is growing with full effective cover it is called potential evapotranspiration evapotranspiration اس کے پاس next آپ کے پاس آیا تھا maximum evapotranspiration یہ etm is equal to etp cross casey casey جو ہے یہ crop coefficient ہے اس کے پاس آپ کے پاس actual evapotranspiration ہے اور then آپ کے پاس actual evapotranspiration ہے اس کے پاس پاس methods of determining crop water requirement اس میں اب آپ کے پاس دو methods دیئے گئے method based on field measurement اور method using climatic data ایک آپ کے پاس field method ہے دوسرا آپ کے پاس empirical method ہے اور direct جو ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے یہ آپ کی چیزیں cover ہو جائیں گے اس میں سے کوئی اتنا ہو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کوئی اگر خاص چیز لگتی ہے تو اس کو highlight کریں otherwise یہ کوئی اتنا ہے نہیں اس میں mcqs والا باقی یہ فارمولا دیا گیا ہے کہ r is equal to water requirement on the day of soil moisture sampling is equal to field capacity minus mc یعنی کہ present moisture content اور ڈوائیڈڈ بائی ہنڈڈ کراس بی جو ہے یہ بلپ ڈینسٹی آف soil اور ڈی جو ہے یہ depth of fruit zone ہے تو اس سے آپ جو water requirement وہ آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اب جو یہ یعنی کہ soil sampling ہے اس میں آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ variation in the soil moisture lysimeter ایک ہے اس سے آپ جو ہے وہ lysimeter is a device which in which the plant and soil can be isolated from the natural field conditions اس کو بھی آپ ایک دفعہ پڑھیں گے یہ کبر ہو جائے گا سوال water balance equation ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس moisture available ہے اس کے لئے water balance equation in a given root zone of crop a mass balance relation can be used to account for increasing and outgoing moisture تو یہ بھی کوئی اتنا خاص important نہیں ہے لیکن آپ اس دفعہ ایک دفعہ اس کو پڑھیں ضرور یاد رکھیں کبھی بھی selective study نہ کریں جب بھی آپ کریں آپ complete پڑھیں اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے notes پڑھیں اس کے بعد climatic data جو ہے climatic data اس کی بیس پہ آپ جو ہے وہ measure کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ jensen has the method دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں اس کے بعد یہ blenic cradle method ہے یہ اتنا زیادہ depth میں جانے والا نہیں آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں یہ cover ہو جائے گا اس کو یعنی کہ رکٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دین آجاتا ہے when to apply irrigation یعنی کہ آپ نے apply کب کرنی ہے irrigation کتنے دنوں کے بعد آپ نے کرنی ہے تو یہ can be assembled on both using field determination of soil moisture and developing models تو یہ number of days to the next irrigation یہ کہا ہے can be available moisture یعنی کہ آپ کا کتنا consumable اس میں moisture ہے اور divided by daily یٹی اے ڈیلی جو آپ کی actual ویپو ٹرانسپوریشن ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ number of days of next irrigation کے اگلی irrigation آپ نے کتنے دنوں بعد جو ہے نا وہ apply کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا اس کے بعد آپ کے پاس irrigation implements for irrigation scheduling اس کے بعد دین آپ کے پاس آجاتی efficiency اب یہ چھوٹے چھوٹے definitions ہیں کچھ یہ ہم میں ان کو دونہ پہلے پڑا ہوا ہے ویسے لیکن یہ دوبارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی cover ہو جائیں گی ساری application efficiency جو ہے یہ کہا ہے کہ moisture stored in the root zone root zone کے اندر کتنا moisture store are divided by amount of water delivered to the field اور field میں کتنا پانی جو ہے وہ deliver کیا گیا یہ کہا ہے یہ آپ کی application efficiency ہے دین آپ کے پاس convenience efficiency ہے اس میں یہ آپ کے پاس discharge at the downstream of water course اور discharge at the upstream یعنی کہ ایک water course کے section کے اندر upstream میں کتنا پانی آیا ہے اور downstream پہ کتنا ملائے تو ان کی جو ratio ہے downstream divided by upstream تو یہ آپ کے پاس convenience efficiency ہے دین آپ کے پاس irrigation efficiency ہے یہ آپ application efficiency اور convenience efficiency کو آپ جو ہے وہ multiply کر دیں تو آپ کے پاس irrigation efficiency آ جاتی ہے اس کے بعد آپ next اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس mc views یہ آپ کو چھوٹ چھوٹے numerical دیئے گئے ہیں تو ان کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ویسے کوئی ایتنا lengthen numerical دنیا ہوتا ہوتا پیپر میں emceqs والے میں short short emceqs ہی ہوتے ہیں وہ والے emceqs ہوتے ہیں جو بغیر calculator کے سوال ہو سکے ہیں تو باقی اگر کسی کو کوئی بھی question ہو کسی بھی قسم کا تو وہ آپ comments میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس whatsapp number ہے اب whatsapp کر کے بھی کوئی بھی آپ کو problem ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک اور بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یعنی کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں جس طرح کہ آپ کے ساتھ سارا data جو ہے وہ groups میں share بھی کیا گیا ہے یہ books بھی ہیں آپ کے پاس پھر جو ہے وہ بندے کا message آتا ہے جی یہ group میں یہ مجھے book share کر دیں تو الڈی آپ ایک دفعہ group میں دیکھیں تو آپ کے ساتھ یہ سارا data share ہے وہاں پہ اور پھر بار بار ایک ہی چیز کو پوچھے جانا اور دوسرا time جو ہے آپ کا پوچھنے کا وہ بھی ہے اب ایک بندہ جو ہے ہے وہ ایک دفعہ call کرتا آگے سے call disconnect کی جاتی ہے تو وہ بار بار call اس طرح کے kindly تھوڑا سا request ہے آپ لوگوں سے تو باقی جو ہے آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا question ہے تو آپ what's app پہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا response ملے گا اور اسی اب جو ہم next پڑھیں گے آگے جو ہم اپنا next video میں دیکھیں گے وہ ہم irrigation pumping system کے بارے میں دیکھیں گے اس میں ہم different method دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ground water کو pump کیا جاتا ہے پہلے اس کے یہ سب سے پہلے آپ کے پاس boring ہے boring کے different methods ہم دیکھیں گے اس کے advantages disadvantages ہم دیکھیں گے اور اسی طرح پھر pumps کی different types ہم دیکھیں گے تو اس میں پھر چھوٹے چھوٹے numerical بھی ہیں چھوٹے چھوٹے formulas بھی ہیں آپ کی یاد کرنے والے اور اس کے بعد پھر ہم next ہمارا چپٹر آجے گا silent water conservation کا تو یہ بہت تھوڑا سا ہمارا portion رہ گیا ہے جو ہمارا پڑھنے والا main چیزیں ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کے یہ آسان سا ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم تھوڑا سا tough کی طرف جائیں گے تاکہ پہلے ہم نے آسان دیکھا ہے پھر ہم tough چیزیں کریں اور اسی طرح ہم پورا سا labor scover کرنے کی کوشش کریں گے باقی کسی کو کوئی بھی problem ہو تو آپ comments میں یا پھر whatsapp number پہ آپ اپنا جو بھی آپ کا question ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں thank you very much okay اللہ حافظ